موبائل سے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہوئے اگر وہ پروفیشنل دچ ملنی نہیں پارا چاہے جتنی مرجی کوشش کرلو تو آج میں آپ کو پانچ ایسی ٹپس بتاؤں گا جو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی آپ کو اپنے موبائل سے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ لوگ گلتی کرتے ہیں وہ ہے ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا اب لوگ سوچتے ہیں کہ ساری سیٹنگز اپنی ہائی پہ کر دو اور ویڈیو چاہے سب سے ہائی پولیٹی کی ہو جائے گی اور یہ سب سے اچھی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب ویڈیو ایڈیٹر کی اگر ہم بات کریں جو موبائل ایڈیٹنگ میں سب سے اچھا مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھا کام اس کے اندر ہو جائے گا اب ویڈیو کے اندر دیکھو لوگ کیا گلتیاں کرتے ہیں کہ ہاں بیٹ ریٹ کو ہائی پہ کر دیا سب سے زیادہ فریم ریٹ کو میکس پہ کر دیا اور ویڈیو کوالیٹی کو 4K پہ کر کے ایکسپورٹ کر دیا ایسا بلکل بھی آپ کو نہیں کرنا ہے اگر تو آپ نے ویڈیو کو فل ایچیٹی میں بنایا تھا تو فل ایچیٹی میں ہی اس کو ایکسپورٹ کریں گے فور کے میں بنایا تھا تو فور کے کے اندر اب یہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم موبائل سے ویڈیو کو جب اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر تو اس کی کوالیٹی کم کیوں لگتی ہے اس کی جو کوالیٹی کم لگتی ہے وہ ہے آپ کے بیٹ ریٹ کی وجہ سے اب اس کو بلکل ہائی پہ لوگ رکھ دیتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ ہاں یہ اچھی کوالیٹی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ بیٹ ریٹ کا کام بیسکلی آپ کی ویڈیو کے سائز کے اوپر کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا زیادہ بیٹ ریٹ آپ رکھو گے ویڈیو کا سائز اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویڈیو کوالیٹی بھی اتنی جادہ ہو رہی ہے اگر آپ فل ایچ ڈی یعنی ٹین اٹی میں ویڈیو اس کو بناتے ہو تو آپ کا جو بیٹ ریٹ سائز ہے وہ بیس سے تیس ایم بی پی ایس تک ہونا چاہیے وہی پہ اگر آپ 4K کے اندر ویڈیو کو ایکسپورٹ کرتا ہو تو چالیس سے پنتالیس میکسیمم پچاس ایم بی پی ایس تک آپ کو ویڈیو کو سیو کرنا ہے اس سے آپ کی ویڈیو کی کوالیٹی ہائی ایس بنی رہے گی اور جب آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرو گے تو بھی اس میں کافی اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری دوسری چیز ہمارے فونٹ اب سب سے زیادہ مطلب میرے کو آج کل یہ چیز پوچھی جاتے کہ یہ جو گیمر فلیٹ ہے اجوبائی ہے میشٹر بیشت ہے یہ سارے نا لگ بگ ایک ہی فونٹ یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے اوبلکس پرو اب یہ فونٹ آپ کو گوگل پہ فری میں مل جائے گا آپ کو صرف ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب اس کو آپ کسی بھی موبائل ایڈیٹنگ سوٹویر کے اندر یوز کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ کو صرف کیا کرنا ہے جیسے وی این ایڈیٹر ہے اس کے اندر جو بھی آپ کو سب ٹائٹل لکھنا ہے وہ آپ لکھو اور ٹائپ کرو اور سمپلی یہ فونٹ کے ایڈ فونٹ کے اوپشن پہ چلے جاؤ گے جب آپ تو یہاں پہ جو فونٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہ اوبلکس پرو کا اس کو سمپلی کلک کرو گے اور آپ کا جو فونٹ ہے وہی فونٹ سیم بن جائے گا اس کو آپ اینیمیٹ کر سکتے ہو کی فریمز کی مدد سے وہ آپ کی الگ کریٹیویٹی ہے لیکن یہ جو فونٹ ہے آپ کسٹم اپنے بنا سکتے ہو جو بھی کمپیوٹر پہ جو بھی بڑے بڑے کریٹرز کے فونٹس ہوتے ہیں وہ آپ اپنے موبائل کے اندر بھی یوز کر سکتے ہو تیسری ٹیپ ہے آپ کی کلر گریڈنگ کے اوپر اب ٹیپ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فلٹرز آتے ہیں یہ اپلائی کرنا بند کر دو اپنی ویڈیو کو کلر گریڈ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر آپ موبائل سے ویڈیو شوٹ کرتے ہو اور ایڈٹ کرتے ہو تو دو ریزنس ہے اس کے پیچھے پہلا آپ کے موبائل کی ویڈیو کو اگر آپ کلر گریڈ کرو گے تو وہ فٹ جائے گی کیونکہ یہ تنی ہائی کولیٹی موبائل ویڈیوز کی نہیں ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ موبائل کی پروسیسنگ پاور اچھی ہوتی ہے جب وہ ویڈیوز کو شوٹ کرتے ہیں تو کافی اچھے کلرز آپ کو پہلے ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب وہ دوسری کریٹرز کے بیک آوے میں مت آیا کرو کہ ویڈیو اچھا بنانے کے لیے کلر گریڈ کرنا ہی پڑے گا کلر گریڈ کرنے سے definitely آپ کو help ملتی ہے لیکن جب کولیٹی ہی خراب ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کوشش کیا کرو اگر آپ موبائل سے ویڈیوز بنا رہے ہو تو ان کیمرہ میں ہی لائٹنگ وائٹنگ سیٹ اپ کر کے اپنے پسند کے حساب سے اپنے ویڈیوز کے کلرز کو سیٹ رکھو کیونکہ بعد میں جب آپ اس کو کلر کرو گے تو وہ کافی جیدے کولیٹی کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے موبائل میں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو چیزوں کو آپ چھیڑ سکتے ہو وہ ہے آپ کی ہائیلائٹس اور شیڈوز کونٹراشٹ اور آپ کا ایکسپوزر وہ بھی تھوڑا بہت ہے اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی کلر گریڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہ ہو کلر گریڈنگ کرنے کی اب چوتھی ٹیپ کی بات کرتے ہو جو ٹرانزیشنز ہوتی ہے چاہے کتنی بھی اچھی ہو چاہے وی این کے اندر کائن ماسٹر میں آپ کیا کرنا آپ کو جہاں پہ آپ کی دو کلپس ملتی ہے ایک ختم ہو رہی ہے دوسری شٹارٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر اوورلے میں آپ کو یہ ویڈیو کو رکھ دینا ہے اور اس کی اوپیسٹی کو آپ سکرین یا لائٹن کر سکتے ہو تو جو ٹرانزیشنز ہے کافی جیدہ سینمیٹک والی ویڈیوز کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سیم چیز کا آپ ساؤنڈ افیکٹ بھی لگا سکتے ہو اور وہ کافی تگڑا لگتا ہے اب جو ہماری پانچویں ٹیپ ہے وہ ہمارے ساؤنڈ افیکٹ کے اوپر ہی ہے جو کافی زیادہ لوگ ڈیمانڈ کرتے کی جو راؤنڈ ٹو ہیل ہے یا پھر جو ٹرٹ کی ٹیم ہے یہ والے ساؤنڈ افیکٹ سمیں دے دو یا پھر یہ کہاں ملیں گے اب یہ جو محنت ہے ہزاروں گھنٹوں کی ایکچول میں ساؤنڈ افیکٹس ڈھونڈنے کی یہ محنت آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے اب ایک جو بات ہے سچ میں بولنوں گا لیکن وہ شاید سے آپ کو اچھی نہ لگے کہ لوگ جو ہے دوسروں کی کوپی کرنا چاہتے کس راؤنڈ ٹو ہیل والے ساؤنڈ افیکٹس ہمیں دے دو ٹی آٹی والے ساؤنڈ افیکٹس کا پیکج ہمیں چاہیے یہ سب چیزیں آپ کو فری میں یوٹیوب پر مل جائیں گی یوٹیوب کی اوڈیو لائبریری میں آپ جاؤ ہجاروں لاکھوں ساؤنڈ افیکٹس آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بیٹھٹے ان کو اکے کر کے سننا پڑے گا اور اپنی پسند سے جو آپ کو لگتے ہیں کہ اچھے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اکدام فری میں اور ان کو اپنی ویڈیوز پر یوز کر سکتے ہو یہ دھونڈنا کہاں سے ہے یہ دھونڈنا کہیں نہیں ہے صرف یوٹیوب لائبریری میں گھنٹوں بھر بیٹھ کہ آپ کو اپنی پسند سے دیکھنے پڑے گی تو گائز ای ہوپ آپ کو یہ جو پانچوں ٹیپس ہیں موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ کے کافی زیادہ کام آئیں گی نیکس ٹائم جب آپ ویڈیوز کو ایڈیٹ کرو گے تو ایسی اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور کیسی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو